آپ دیکھ رہے ہیں سمچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز ایک سسٹم بنا ہوا ہے جس سسٹم کے چلتے ابھی فیلحال آپ کو بارش ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہوگی اکیس اور بائیس اگست کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بھگ کیولاری کانیوالا کہانی گھنسور چھپارا ان جگہوں پر بودھا باندھی بارش کے سنبھاؤنائیں بنتی ہوئی دیکھ رہی ہیں جو مصمبیوا کے ستروں کے دورہ بتایا گیا کچھ سمائے بارش کے بعد چھپارا اور کانیوالا کے بی چلتا ہے بھیمگڑ باندھ کے آس پاس بارش ہونے کی امید موسم میں واقع ستروں کے دورہ بتایا گئی ہے سات بجے صبح ہلکی فلکی بودھا باندھی پور برگھاٹ کے آس پاس ہونے کی امید اور دس بجے کے بعد جلے بھر میں بودھا باندھی کی امید موسم میں واقع ستروں کے دورہ بتایا گئی ہے اور لگ بگ ایک بجے کے اپراند چھپارا اور کولاری کے بیچ میں بارش کا ویک تھوڑا زیادہ رہ سکتا ہے باقی جگہوں پر بارش ہونے کی امید شام چھ بجے تک موسم بباق کے ستروں نے جو جانکاری دی ہے بائیس تاریخ کو بارش اچھی خاصی بارش ہو سکتی ہے کانیوارا کے آس پاس گھنسور سے منڈلا کی طرف اگر آپ جائیں تو وہاں بارش کے امید دن بھر بارش اور بوندہ باندھی کی امید جلے بھر میں جو جانکاری موسم بباق کے ستروں کے دورہ موسم کے پوروہ نمان کے حساب سے دی گئی ہے بدھوار تیس اگست کو رات میں موسم لگباق شوشک رہنے کے اپرانت صبح آٹھ بجے کے لگباق کانیوارا کے علاری گھنسور کہانی دوما یہاں ان چھتروں میں ہلکی فلکی بارش کی امید ایک بجے کے بعد جلے بھر میں بوندہ باندھی کی امید موسم بباق کے ستروں کے دورہ بتائی گئی اور شام پانچ بجے کے لگباق برگھاٹ سیونی اری گنگیروہ کرے گھواسہ ان چھتروں میں بارش ہونے کی امید موسم بباق کے ستروں کے دورہ بتائی گئی ہے نو بجے رات میں یہ ہم آپ کو تیس اگست کا موسم کا پوروہ نمان بتا رہے ہیں نو بجے رات میں جلے بھر میں بوندہ باندھی کی سنبھاؤنائے بنی ہوئی ہیں تیس اور چوبیس اگست کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگباق بوندہ باندھی ہلکی فلکی ہو سکتی ہے اس کے بعد اب ہم آپ کو بجلی کی کڑکن اور تڑکن کے بارے میں بتاتے ہیں اکیس اور بائیس اگست کی درمیانی رات بارہ بجے کے علاری کے اسپاس کہیں کہیں بجلی چمکتی ہوئی دیکھ سکتی ہے 22 اگرست کو بجلی لگبگ 11 بجے کے لگبگ کانیوارہ کے اس پاس ہلکی فلکی چمک دکھائی دے سکتی ہے اور 2 بجے کے لگبگ 16 اور لکنہ دون کے بیچ میں تھوڑی گرجنا زیادہ سنائی دے سکتی ہے جہاں آپ لال رنگ دیکھ رہے ہیں وہاں تھوڑی سی گرجنا زیادہ سنائی دے سکتی ہے شام 5 بجے کے لگبگ کانیوارہ اور کیولاری کے بیچ میں برگھاٹ کے اس پاس بھی گرجنا سنائی دے سکتی ہے سیونی سے اگر آپ بھومہ کی طرف جائیں تو وہاں پر بھی گرجنا سنائی دے سکتی ہے تھوڑا سا ادھان رہنے کی سلاح ہے موسم میں بھاگ کے سوتروں کے دوارہ دی گئی ہے اس کے اوپرانت 22 اور 23 اگست کی درمیانی رات 12 بجے کے لگ بھگ یہ مانا جا سکتا ہے کہ پوری رات بجلی کی چمک شاہد ہی دکھائی دے اور صبح 8 بجے کے لگ بھگ دھومہ کے آس پاس کہیں بجلی کی گرجنا تھوڑی سی زیادہ سنائی دے سکتی باقی کچھ جگہوں پر دو ماہ کے آس پاس بجلی کی چمک دکھائی دے سکتی ہے اور دو بجے کے لگ بھگ برگھاٹ سے اگر آپ دھارنا کی طرف جاتے ہیں تو وہاں کہیں ہلکی فلکی آپ کو گرجنا سنائی دے سکتی ہے چار پانچ بجے شام کے بعد 23 اگست کو جلے بھر میں ہلکی فلکی بجلی کی چمک دکھائی دے سکتی اس کے بعد 23 اور 24 اگست کی درمیانی رات 12 بجے لگ بھگ بجلی کی چمک نہیں کے برابر دکھائی دے سکتی ہے اس کے بعد اب ہم آپ کو تاپمان کے بارے میں بتاتے ہیں 21 اور 22 اگست کی درمیانی رات 12 بجے کے لگ بھگ تاپمان 24 سے 25 ڈگری سیلسیس کے بیچ جلے بھر میں رہنے کے امید 22 اگست کو صبح 5 بجے کے لگ بھگ 23 سے 24 ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہ سکتا ہے 9 بجے کے لگ بھگ ہلکی فلکی امس محسوس ہو سکتی ہے تاپمان 25 سے 26 ڈگری سیلسیس کے بیچ بہت سکتا ہے 10 بجے کے بعد امس اور گہرا سکتی تھوڑا آپ کو امس پریشان کر سکتی 28 سے 29 ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کی امید شام 5 بجے کے لگ بھگ 25 سے 26 ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کے ساتھ ہی 9 بجے رات کو تاپمان 24 سے 25 ڈگری سیلسیس کے بیچ رہ سکتا ہے اور 22 اور 23 اگست کی درمیانی رات 12 بجے کے لگ بھگ 24 سے 25 اور 26 ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہ سکتا ہے اس کے علاوہ 10 بجے کے بعد امس محسوس ہو سکتی ہے اور دن میں ایک بجے کے لگ بھگ تاپمان 29 سے 29 ڈگری سیلسیس کے بیچ پہنچ سکتا ہے شام 7 بجے 23 اگست کو تاپمان 24 سے 25 دگری سلسلس کے بیچ رہنے کی امید 23 اور 24 اگست کی درمیانی رات 12 بجے کے لگ بگ تاپمان 23 سے 24 دگری سلسلس کے بیچ رہنے کی امید اب ہم آپ کو اس کے بعد ہواوں کی دشاہ اور گتی کے بارے میں بتاتے ہیں سمچاری جنس اپنڈیا کی سائینی اس کے لیے محیش راولانی کی رپورٹ موسم بباگ کے سوتروں کے حوالے سے ان کے دورہ جو بھی موسم کا پوروہ نمان سنکلت کیا گیا 21 اور 22 اگست کی درمیانی رات ہواوں کی دشاہ پشچم سے پورو کی اور ہوایں لگ بگ تھمی ہوئی آپ کو محسوس ہو سکتی ہیں رات میں ہوایں لگ بگ تھمی ہوئی محسوس ہو سکتی ہیں صبح 7 بجے کے لگ بگ ہواوں کی دشاہ پشچم سے پورو کی اور ہی اور ہواوں میں تھوڑی سی گتی ارتاعت آپ کو کہیں کہیں دھجا لہراتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہیں دن میں ہوایں لگ بگ تھمی رہنے کی امید موسم بباق کے ستروں کے دورہ بتائی گئی ہے تیس تاریخ کو بائیس اگست کو دن بھر ہوایں لگ بگ تھمی رہ سکتی ہیں اور ایک بجے کے لگ بگ رات میں لکھنا دون کے آس پاس ہلکی فلکی ہوایں چلنے کے امید موسم بباق کے ستروں کے دورہ جتائی گئی ہے تیس اگست کو صبح سات بجے کے لگ بگ دھوما لکھنا دون یہاں تھوڑی سی ہوا تیج ارتات درختوں کے پتے آپ کو ہلتے دکھائی دے سکتے ہیں باقی جگہیں ہوایں لگ بگ تھمی جسی ہی مانی جا سکتے ہیں تیس اگست کو دو بجے تک ہوایں چلنے کے امید اس کے بعد ہوایں لگ بگ تھمی ہوئی محسوس ہو سکتے ہیں دکشن پششم سے اتر پورو کی اور ہوایں چلنے کے امید سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لئے محیش راولانی کی رپورٹ موسم بباق کے ستروں کے حوالے سے ان کے دورہ جو بھی موسم کا پوروانوان سنقلت کیا گیا ہے وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے اگر آپ کو سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز میں موسم کے اپ ڈیٹ لیمٹی کی لائل ٹین ان یا خبریں پسند آ رہی ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب و شیئر جرور کیجئے ساتھ ہی نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے کہ آپ اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ خبریں کیسی لگ رہی ہیں دو دن کا موسم کا پوروانوان لے کر پھر حجر ہوں گے فلحال اجازت لینا چاہیں گے جائے ہند موسیقی موسیقی